اسلام علیکم نومبر یعنی گیارویں مہینے میں پرندو کی رہائشکہ کے اندر پانی کا چھڑکاؤ تب ایک ضروری عمل ہے جب آپ کو رہائشکہ کے اندر باہر دھول گردوں کو بار دکھائی دے کام نمی اور خوشک بستر دھول پیدا کرتے ہیں اور یہ دھول مختلف مسائل بیماریوں کو دعوت دیتی ہے اس مسئلے کا آسان ترین حل پانی چھڑکنا ہے لیکن صرف اتنی مقدار میں کہ بستر نم ہو نہ کہ کافی زیادہ گیلا ہو جائے اور یہ کام سپری پمپ یا پائپ کی مدد سے دن دس سے بارہ بجے کے درمیان کریں اس ہترناک گرد و گبار کو ہم پورٹری ڈسٹ کا نام دیتے ہیں اور یہ پورٹری ڈسٹ نیچے موجود بستر کا مواد پرندو کی بیٹھے پر مرگیوں کی غزہ اور رہائشکہ میں موجود دیگر اجزاء کا مرقب یعنی مکسچر ہوتا ہے آج کل کے موسم میں پرندو کی رہائشکہ کے باہر لگے درحتو کے پتو پہ بھی دھول نظر آئے تو یہ مرگیوں کے بستر میں حد سے زیادہ خوشکی کی واضح علامت ہے ہماری یا ہمارے پرندو کی مختلف حرکات و سکنات کی وجہ سے بستر سے اٹھنے والی گرد و گبار انگنت حطرات کی وجہ بن جاتی ہے اور اگر ہوا کی رفتار قدر تیز ہو جائے تو یہ پتوبے اکٹھی دھول پھر سے رہائشکہ میں داخل ہو کر مرگیوں کو سانس کے امراض میں مبتلا کر دیتی ہے مرگی خانوں پینجرو رہائشکہوں کی جالیاں گدلی اور دھول میں لپٹی نظر آتی ہیں اطراف میں موجود پردے اندر باہر سے اپنے اندر ڈسٹ سمال لیتے ہیں بستر حد سے زیادہ خوشک ہونے کی وجہ سے ہاؤس میں موجود بلب پہ جمعی دھول کے باعث مرگیوں کے لیے روشنی کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے آپ بیٹھو کو ریکر کی مدد سے بستر میں مکس کرتے ہیں تو ریکنگ کے دوران اٹھتی دھول مرگیوں کے لیے نقصاندے بن جاتی ہے اور اگر ریکر نہیں کرتے تو انڈا گندہ ہوتا ہے یا مرگیوں کے پنجے حراب ہوتے اور امونیا جیسی موزر گیس بھی بڑھنے لگتی ہے خوشک ترین بستر کو ہاتھ میں پکڑ کر نیچے گرائے تو اس دوران بھی ہترناک حد تک گردوں کو بار پیدا ہوتی ہے جو کہ کب نمی کا نتیجہ ہے پروں کو باہر نکالنے کے لیے جھاڑو دیں تو تب بھی ڈسٹ کی مقدار میں اضافہ ہونے لگتا ہے بھرتی ہوئی پولٹری ڈسٹ کی ہلکی سیت ہے جو کہ آم آنکھ سے نظر نہیں آتی وہ بردنوں میں موجود غزا پہ بھی پائی جائے گی اور پانی کو بھی گدلہ کرے گی اس سے کھانا پینا متاثر ہوگا اور چکنز اچھی کار کردگی کم ظاہرہ کرنے میں ناکام رہیں گے اگر آپ اس طرح کے اقدامات سے دھول پہ کابو نہیں پاتے تو یہ گرد و غبار اس جگہ پہ موجود پرندوں کو متاثر کرتی اسی لیے ہم سب کے لیے پرہیز علاج سے بہتر کی یہ ایک خوبصورت مثال ہے کیونکہ پولٹری میں برڈز کی بہترین صحت اور اچھی کار کردگی کے حوالے سے آپ کی منیجمنٹ آپ کی جانب سے دیکھ بال کا ہمیشہ سے ہی اہم کردہ رہتا ہے امراض کا موجب بننے والے موزر جرسوموں کا مقابلہ تب انتہائی آسان ہو جاتا ہے ہوا اور موجودہ حالات کے این مطابق وقت کا زیاقیے بغیر موزر حکمت عملی بنا لیتے ہیں دھول گرد و غبار برڈز کے لیے خطرناک محولیتی تناؤں ہیں انوائرمنٹل سٹریس ہیں اور اس طرح کے تناؤں کی سمجھ رکھ کر پرندوں کی نگہ داشت کرنا کامیاب تجربہ کار اور سیانے حضرات کی بنیادی سرگرمیوں کا حصہ ہوتا ہے اور اسی تجربے کو ویڈیوز کی شکل میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ویسے بھی قدر کم نمی والا خوشک موسم ہے جب بھی گرد و غبار والی ہوا پرندوں تک پہنچتی ہے تو یہ گدلی ہوا پرندوں کے مختلف جسمانی ازار کی خرابی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ آکسیجن کی کم فراہمی کی بھی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے اور بھرپور مقدار میں آکسیجن کی فراہمی کے بغیر پرندے اچھے ریزلٹس نہیں دیتے لہٰذا ہر وہ سرگرمی جو مصبت نتائج دے وہ ہمارے شیڈول کا حصہ ہونی چاہیے قدر خوشک موسم قیمتی پرندوں کے لیے دھول گرد کا باعث بن کر ایک قسم کا چیلنج بن جاتا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے پرندوں کی مدد کرنی چاہیے اس طرح کی اقدامات اٹھا کر جن میں سپریے پمپ، سپریے مشین، سپریے بوتل، پانی کا سپریے وغیرہ شامل ہیں ایسے سٹیپس تب تک اٹھائیں جب تک محول میں خوشکی موجود ہے تاکہ برڈز کے نظام تنافس، آنکھوں اور دیگر قیمتی آزا کو مفہوظ رکھا جا سکے ایسے موسم میں غفلت برتناب بعد میں عدویات کے احراجات میں اضافہ کا موجب بنتا ہے اور جب بھی نوبت عدویات کے استعمال تک پہنچتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غیر ذمہ داری بھی شامل ہوتی ہے لہٰذا بھرپور محتاط رہیے گا کیونکہ یہ ڈسٹ نہ صرف آپ کے چکنز کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے جتنی زیادہ دیر کے لیے چکنز ایسے باہول میں رہیں گے کہ جہاں پہ گردوں کو بار موجود ہو اتنے کھانسی، سانس کی تنگی، جسم پہ حارش، آنکھوں سے پانی بہنا، فلو کے کیسز بڑھتے جائیں گے اب مختلف چکن ہاؤسز میں پرندو کی رہائش کا ہوں میں کسی نہ کسی وجہ سے امونیا کی حل کسی مقدار پہلے موجود ہوتی ہے اب اگر امونیا کے ساتھ ڈسٹ بھی مل جائے تو یہ مزید خطرناک محول بن جاتا ہے جو کہ چکنز کو ساس کے امراض کا شکار کر دیتا ہے اس لیے کبھی بھی کسی بھی حال میں بستر کو اتنا زیادہ ڈرائی نہ ہونے دیں کہ وہ وہاں پہ رہنے والے چکنز کے لیے ہی خطرہ بن جائے اہم ترین پہلو اب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جس ہوا میں دھول کی مقدار زیادہ ہو وہ جیسے ہی مرگیوں کے اجسام میں داخل ہوتی ہے تو بلگم، میوکس یعنی کہ ریشا کی مقدار پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے آہستہ آہستہ آنکھیں سوجنے لگتی ہیں چکنز کے ہوا کے گزر والا راستہ متاثر ہوگا آپ پر ریسپریٹری ٹریک میں انفیکشن بنتا جائے گا اور سیلیا ڈیمج ہو جائیں گے سیلیا، ٹریکیا اور برونکائی سے بلگم اور دھول وغیرہ کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں لیکن جس وقت ڈسٹ کی مقدار حد سے تجاوز ہو جائے اس کے ساتھ امونیا بھی کٹھی ہو جائے تو یہ ڈسٹ اور امونیا دونوں مل کر سیلیا کے کام کرنے کی صلاحیت کو بری طرح سے متاثر کر دیتے ہیں اس کے بعد سارے کا سارا نظام تنفس چکڑنکشکار ہو جاتا ہے اور اب ایسے برڈز کہ جن کے نظام تنفس کے اندر سے سیلیا ہی ڈیمج ہو جائیں حراب ہو جائیں، صحیح طریق سے کام نہ کریں ان کے اندر وائرل پارٹیکلز، فنگس، ٹاکزنز، زہر وغیرہ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ پر ریسپریٹری ٹریک کو مزید ڈیمج کیا جائے اس لیے آپ چھوٹے پمانے پر مرگ بانی سے منسلک ہیں یا بڑے سکیل پر آپ پورٹری فارمنگ کاروبار کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کے پاس صفائی کا ایک شڑول ہونا چاہیے اور وہ اگر روزانہ کی بنیاد پر ہو تو اور بھی بہترین ہے وینٹیلیشن کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہیں اتنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ جس کوپ کے اندر جس مرگی خانہ درباب پنجرہ میں ہوا کا گزر اچھا نہیں ہوتا وہاں پہ بھی اندر کی جنب ڈسٹ بننا اور زیادہ سے زیادہ امونیا کا کٹھا ہو جانا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے پورٹری ڈسٹ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دستیاب جگہ سے زیادہ چکنز اس میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت وہاں اندر کی جانب رہنے والے چکنز کی مختلی فرقات و سکنات ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کھانے پینے اچھل کود کے دوران نارمل سے زیادہ ڈسٹ اٹھتی ہے جو کہ چکنز کے لیے ہترناک ہے مختلی ویڈیوز میں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ چکن ہاؤس کے اندر سپرے لازمی کیا کریں کسی نہ کسی جراسیم کش مواد کو استعمال کر کے پانی کے ساتھ شامل کریں اور جراسیم کشی کریں تاکہ جرسومو کا خاتمہ ہو اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ماحول کے اندر نیچے موجود بچھالی بستر میں نمی کا پیمانہ بھی پورا اور ہوتا ہے اور وہ اس قدر خوشک نہیں ہوتی کہ وہاں سے ڈسٹ اٹھنے لگے پانی کے چھڑکاؤں کے ٹائمنگ دن دس سے بارہ بجے اس لیے موضوع سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد اگلے پانچ سے چھ گھنٹے مرگیاں ایسے بستر کے اوپر چلیں گی ہلکی پلکی ہوا بھی کراس ہوگی کراس فینٹیلیشن کے ذریعے تو اگر کسی وجہ سے بستر میں پانی کا چھڑکاؤں ہلکا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو خوشکونے کا ٹائم مل جائے گا اگر آپ دوپہر کے وقت یا بالکل شام کے ٹائم یا رات کو پانی چھڑکتے ہیں یا سپری پمپ کی مدد سے آپ نمی میں اضافہ کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ بستر قدرے زیادہ گلہ ہو جائے اب اس کے اوپر چکنز نے رات گزارنی ہے تو قدرے گلے بستر پہ رات بسر کرنے کے بعد اگلی صبح آپ کو چکنز میں نزلہ زکام خانسی یا بہار کی شکایت نظر آ سکتی ہے اگر پہلے آپ نے احتیاط نہیں بڑھ دی پورے ہاؤس کے اندر جگہ جگہ پہ کافی زیادہ ڈسٹ کٹھی ہو گئی ہے تو مرگیوں کو ایک سائیڈ پہ کریں اس کے بعد کپڑے یا کسی دوسرے مٹیریل کی مدد سے ڈسٹنگ کریں لیکن بھرپور محتاط رہیں کہ یہ ڈسٹ آپ کے چکنز تک نہ پہنچیں سال کے کسی بھی مہینے میں مرگیوں کی کسی بھی نسل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے بھرپور مقدار میں انڈو کے حصول کے لیے انہیں آکسیجن کی وافر مقدار کی دستیابی بہت ضروری ہے لیکن گردوگبار والے محول میں آکسیجن کی انتہائی کام مقدار چکنز کے سامنے جاتی ہے ان کے اندرونی ازا سہی طریقے سے کام نہیں کرتے بمشکل انہوں نے کسی حد تک اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوتا ہے لہٰذا ویڈیو میں شیئر کردہ اقتماد کو اپنی سرگرمیوں کا حصہ بنا کر اپنے شنول میں شامل کر کے آج کل کے موسم میں نقصانات سے بچیں اب نہ ہیار رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ